ویراسٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی حج دیو سنگھ سے کون واقف نہیں ہے جانے جاتے ہیں عوام کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے کوئی بھی حالات ہو کوئی بھی سیچویشن ہو حج دیو سنگھ میدان میں اترنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں آج سوشل میڈیا پر حج دیو سنگھ کے اوفیشل پورٹل پر ایک ویڈیو سرکولیشن میں آیا ہوا ہے جس میں حج دیو سنگھ کو جمعہ ہائی کورٹ کے باہر دیکھا گیا ہے جس میں حکومت سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسانوں سے لی گئی زمین کا معوضہ انہیں جلد از جلد مہیا کیا جائے آئیے دیکھتے ہیں پوری رپورٹ جہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن ہم نے دائر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں گاؤں میں جن کو کمپنسیشن نہیں ملا ہے سیکروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے پی ایم جی ایس وائی کی شڑکیں بنانے کے لیے ان سے زمینیں لی گئی شڑکیں بن گئی لیکن کئی کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو معافضہ نہیں ملا ہے یہ ایک بہت بڑی ذات تھی بار بار دفتروں کے چکر کاٹنے کے باوجود بھی جب ان کو معافضہ نہیں ملا ہے اس اندرب میں ہم نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن لگائی ہے میں اور میرے ساتھ بھی لکشن سنگھ جی ہیں ہائی کورٹ میں جا کے ہم نے یہ گوھار لگائی ہے کہ جن لوگوں سے زمینیں لی گئی ہیں ان کے معافضے دیے جائیں لگ بگ دو سو کے قریب لوگ ہمارے پاس آئے تھے جن کا کیس آج ہم نے لگایا ہے ہائی کورٹ اور ڈیویزن بینچ سے نوٹس ایشو کیا گیا ہے سرکار کو ایک ہفتے ایک مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا سارا ریکارڈ جو ہے اس کا جواب دیجئے کتنے لوگوں کو معافضہ ملا ہے کتنوں کو نہیں ملا ہے کتنا معافضہ نہیں دیا گیا ہے اور اس سندھر میں سرکار کو یہ ہدایتیں دی گئی ہیں کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں اور اس کا جواب ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں تاکہ کورٹ اس کے بعد فیصلہ کرسکے کہ یہ معافضہ کتنی دیر میں ان لوگوں کو ادا ہونا چاہیے اور کون سے قانون کے تیعت ہونا چاہیے ہم تو یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان کو چار چار گناہ معافضہ ملنا چاہیے کئی سالوں سے ان لوگوں کو ادھکاریوں نے لٹکا کر رکھا ہے لوگ بک مری کے کگار پر پہنچ چکے ہیں ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی بغیر ان کو پیسہ دیئے ہوئے اور جہاں کہیں پیسہ تھوڑا بہت دیا گیا ہے پک ان چوز پیسز کے اوپر دیا گیا ہے آج دو سو لوگوں کی طرف سے ہم نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے اور اس سندرب میں ادھکاریوں کو پوری طریقے سے جواب دے بنانے کے لیے کورٹ نے آدیش جاری کیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس سندرب میں کاروائی کرے گی آپ سرکار چونکہ کورٹ نے بھی آدیش دیا ہے اور جلد سے جلد ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر گھور ہوگا اور ان لوگوں کو جو کئی کئی سالوں سے پریشان کیا جا رہا ہے حکومت دوارہ ادھکاریوں دوارہ ان کا جو انتظار ہے وہ ختم ہوگا اور ان کے ساتھ نیائے ہوگا ان کو ان کا اپنا حق ملے گا بہت سارے ایسے لوگ ان کی زمینیں لے گئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مکان بھی اس زمینوں میں آتے تھے اور سڑک کی الائنمنٹ میں آنے کی وجہ سے ان مکانوں کو بھی توڑ دیا گیا تھا اب معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے عدین ہے اور جلد ہی ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور جب سرکار کی طرف سے یہاں پیشی ہوتی ہے سرکار کو جہاں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ادھکاریوں کو یہاں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ اس میں ضرور حل چل ہوگی اور اس کا جو ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ زہدتی ہوئی ہے جن کی زمینیں چھینے گئی ہیں ان کو